مارچ 10 سے 14 دنوں تک پنڈی پہنچے گا جہاں پر عمران حان مارچ میں شریک ہوں گے اور عوام کو لیڈ کریں گے عمران حان نے پوری قوم سے اپیل کی ہے کہ ازادی مارچ میں شرکت کریں فوکس پاکستان اس مارچ میں تحریک انصاف کی نظریاتی کارکنوں کا پتہ چلے گا کہ وہ عمران حان کی ادم موجودگی میں ان کی کال پر باہر نکل کر مارچ میں شرکت کرتے ہیں یا نہیں یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کا امتحان ہے یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ لانگ مارچ اب پر رامن رہے گا اور اس میں کسی قسم کا بھی انتشار کا کوئی خطرہ نہیں کیونکہ انتشار پیلانے والوں کو علم ہو چکا ہے کیا بگر ایک پٹاہا بھی جلایا گیا تو ان کے ساتھ وہ ہوگا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ عوام اب کسی بھی طرح کے تصادم کے لیے تیار ہے عمران حان پر حملے کے بعد پوری قوم میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے جگہ جگہ احتجاج جاری ہیں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں جو یہ غم و غصہ تھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا دوسری جانب آزم سواتی نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے ناظرین آزم سواتی ایک ستر سال بزرگ سیاستدان ہیں جنہوں نے تقریباً دو ہفتے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا جو اداروں پر تنقیدی ٹویٹ تھا اس ٹویٹ کے بعد آزم سواتی کی زندگی عذاب بنا دی گئی اپنی زندگی کے ستر سال بائزت طریقے سے گزارنے والے بزرگ سیاستدان آدم سواتی کو پہلے اٹھایا گیا اسے ننگا کیا گیا بقول آزم سواتی کے اس کی ویڈیو بنائی گئی آزم سواتی کے مطابق جب اسے بے لباز کر کے اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی تب ویڈیو بنانے والے کیکے لگا رہے تھے جب وہ آزاد ہوئے انہوں نے میڈیا کا سہارہ لے کر اپنی آواز کو عوام تک پہنچایا تو ان کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کا شرمناک واقعہ پیش آئے آزم سواتی کی ان کی اہلیہ کے ہمراہ ایک ویڈیو لیگ کر دی گئی اور آزم سواتی کی اہلیہ کو نامعلوم نمبر سے ویڈیو بھیجی گئی پاکستان کی بیٹی جس کا سیاست سے کوئی تلق نہیں وہ یہ صدمہ برداج نہ کر پائی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو چھوڑ کر ریپبلک آف امریکہ اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی جس نے بھی یہ معاملہ کیا ہے اور صادق سنجرانی کے رینج کیے گئے مکان میں ٹھہرے تھے ناظرین یہاں پر بات کو سمجھیں کہ آزم سواتی دھڑا دھڑ پریس کانفرنسز کر رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کی انویسٹگیشن کی اور ویڈیو نشر کی جاتی ہے ویسے تو جو نشر ہوئی ہے وہ ویڈیو فیک ہے اور جو آزم سواتی کی اہلیہ کو بیجی گئی ہے وہ اصلی ہے بکول آزم سواتی کے مطلب یہ کہ بلتی پر تیل ڈالنے کے لیے یہ ویڈیو والی گیم کھیلی گئی ہے تاکہ آزم سواتی کے اداروں سے معاملات مزید خراب ہوں صادق سنجرانی نے ایک اور غیرت کا مظاہرہ کیا ہے وہ یہ کہ چوتنا مرد حضرات پر مشتمل ایک بینچ تشکیل دیا ہے جس میں آزم سواتی کی مبینیہ ویڈیو پر تحقیقات کی جائے گی بہرحال آزم سواتی نے سپریم کورٹ کے باہر درنا دینے کا فیصلہ کیا ہے دوسری جانب سابق چیرمند طریقہ انصاف نے وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ چودری پرویز الہی ہمارے باعتماد ساتھی ہیں چودری مونس الہی نے کہا کہ وزارتِ الہ آپ کی ہے آپ جب کہیں جیسا کہیں ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھنا یہ ہے کہ عمران ہان کی عدم موجودگی میں کیا عوام نکلے گی کیا عمران ہان کے خالی کینٹینر کے ساتھ عوام چلے گی اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے بان